آپ کی والدہ بیان فرماتی ہیں فظہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کل پدر المنیر کی میرے میں پیتے کا اور رسول اللہ کا ظہور اس شان سے ہوتا ہے جیسے ہاں دھیری راڑ میں چودہ ہی کے چاند کا ظہور ہو جایا کرتا ہے کوئی چودہ ہی کا چاند نکل آیا ہو سبحان اللہ اس طرح سے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں کہ صبح طعبہ میں ہوئی مجھتا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے پارا نور کا جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کی گھر گھر میں اجالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کی گھر گھر میں اجالا تھا اللہ تبارکہ و تعالی نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہے کنتو کنزم مخفیہ رف فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فاحببتو انعورفا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جائے فخلقت الخلقا تو ایک مخلوق مکمل مخلوق کو پہتا ہے اس نے اپنی پہچان کے لئے جب اپنے آپ کو پہچان کرانا چاہا اپنی تو اس کے لئے اس نے اپنے محبوب کا انتخاب پیدا کیا اپنے محبوب کو اس حدیث کا تیور یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی پہچان کے لئے اپنے محبوب کو پیدا توجہ کریں اب کسی کو اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم کو رب کی پہچان بغیر مصطفیٰ کے مل جائے تو رب کی پہچان اسے مل ہی نہیں سکتی کیونکہ رب کا پتا صرف بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا اسی لئے صحابہ رب کا پتا پوچھنے رسول اللہ کی بات یہاں آتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمکر جو ہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہاں مخلوق کو پیدا کیا اس نے کامل مخلوق کو سبحان اللہ اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا اپنے نور سے اس نے مٹھی بھری جو اس کی شان کہلائے اب پھر کہا محبوب ہو کونی حبیبی تو میرا حبیب انتا عشق وانا عشق تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں آقا کا وجود ہوگی جب تک اس نے چاہا اپنا قربے خاص اتا فرمایا جب کچھ نہیں تھا سب سے پہلے ساری کائنا سے کرو رہا کروڑ عرب و عرب سال پہلے اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھیں زمانے کا اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اپنا قربے خاص اور جب چاہا کائنا تو اس نور سے اس نے کائنات کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا لہو قلم کو پیدا کیا زمین و آسمان کو پیدا کیا سب کو پیدا کیا رب نے اسی نور سے اپنے نور سے اپنے محبوب کرنے اور محبوب کے نور سے محبوب کے نور کی تجلی و جھلک سے ساری کائنات کو پیدا کیا اسی لئے کہنے والے نے کہا کہ جو شیطری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جزو کل ہے مظہر انوارم اسی نور سے پیدا کیا اور پھر جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس نور کو اب چونکہ بشری صورت میں ایک بشر کو پیدا کیا اور اس بشر کے پیشانی میں وہ نور رکھا گیا آدم علیہ السلام کی پیشانی جگمگاتی نے ان کی پشت میں یہ نور منتقل ہوا انہیں چمکا ہے پھر جب حضرت نور علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اس نور کے امین بن کر اس زمین پر بھیجے گئے اور نسل انسانی کا فروغ ہونے لگا تو اب یہ نور نسلن بادہ نسلی پاک و طیب اسلاب و ارہام میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں تشریف لائے اور یہ نور حضرت عبد المتلیب کی پیشانی کو جب پھر پھر وہی نور کے امین بن کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت پوری دنیا میں حضرت عبداللہ سے خوبصورت صاحب تقویہ تحارت کوئی نہیں تھا اب اس نور کا وقت آیا عالم بشریت میں آنے کا ظہور اس نور کے ظہور اب کون سا شکم اس نور کی امین بنے تو ایک امانت والی عورت آمینہ کا انتخاب کیا گیا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد یہ نور پوچھتے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتقل ہو کر کے شکم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب یہ نور آیا ہے تو قریش کا کوئی جانور نہیں تھا جو ایک دوسرے کو مبارک بات جنگل کے دریا کے جانور ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں اس نور کے آنے کی خوشی منع ہے اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ گھر میں چلتی کوئی پتھر آتا تو وہ نرم ہو جاتا دھوپ میں چلتی ایک نور کا بادل سر پہ سایا فگن ہو جاتا اور جب کوئیے سے پانی لینے کے لیے جاتی تو پانی خود بخود بخود پھر ایک وقت آیا بارہ ربیو نور دو شمبے کا دن صبح صادق کا وقت ہے اس نور کے ظہور کا وقت ہوا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنگن ہے حضرت عبداللہ کا گھر جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں جنت سے خادمائیں تشریف دائیاں تشریف تفصیل بہت زیادہ ہے تشریف لاتے ہیں اب حضرت جبریل امین مشروف پیش کیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش سبحان اللہ اب جب وہ وقت آیا وقت ظہور جو ہے نور اس نور کہا جب وقت ظہور تو جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں روایتوں میں آتا ہاتھ جوڑے وہ عریضہ پیش کر رہے ہیں یا رسول اللہ اظہر یا رسول اللہ اظہر یا نبی اللہ اظہر یا خاتم النبین اظہر یا سید المرسلین اظہر یا محمد بن عبداللہ تشریف لے آئیے گویا وہ یوں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جبریل امین یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کی مہر کب سے نقاب میں ہے گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ چراغ تور چلاو بڑا آدھیرہ ہے نقاب رخ سے اٹھاؤ بڑا آدھیرہ اتنے میں عالم کیا ہوتا آپ کی والدہ بیان فرماتی ہیں فظہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلمہ کل پدر المنیر کی میرے میں پیتے گا اور رسول اللہ کا ظہور اس شان سے ہوتا ہے جیسے اندھیری رات میں چودہ ہی کے چاند کا ظہور ہو جایا کرتا ہے کوئی چودہ ہی کا چاند نکل آیا ہو سبحان اللہ اس طرح سے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں کہ صبح ہوتائبہ میں ہوئی مجھتا ہتارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہتارہ نور کا جہاں تاریخ تھا ظلمت کدھا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کی گھر گھر میں اجالا تھا اور جب آقا تشریف لائے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اور تمام موجود فرشتے کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھنے لگے اب آئیے ہم آپ بھی کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھنے